ہمارے وسائل بھی غصب ہیں اور ہم جو قسمی ہیں ہمارے پہ تو ہمارا فتنبی تقسیم ہے اور ساتھ غلام ہیں ہم اس وقت یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہم پہلے بھی آئے ہیں آئندہ بھی آئیں گے ہم ایک تو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سال دوزہ سچوبیس میں آپ کے حقوق کی جدوجود میں آپ کے پیاروں کی بازیابی کی جدوجود میں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی صداد شمیم صاحب برطانی سے آئے ہیں خصوصی آپ لوگوں کے پاس سو یہ ساتھی بھی ہمارے یہاں سے تشریف لائے ہیں اور دوسرا ہم بھی پاکستانی عوام سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری بلوچوں سے بلخصوص جو مظلوم ہے وہ مظلوم کے درد کو تکلیف کو سمجھتے ہیں کہ ہماری مکمل ازادی کی جدوجود میں آپ بھی ہماری حمایت کریں گے رب کعبہ سے دعا ہے کہ سٹیٹ کا جو دشمن پالیسی ہے اپنی عوام کے خلاف بلخصوص بلوچ جو نوجوان جو بزرگ جو بچے لا پتہ ہیں سٹیٹ کا یہ کام ہے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ان کو کوٹ میں پیش کیا جائے ان کا جو بھی جرم ہے اوپن ٹرائل کیا جائے دنیا کو بھی بتایا جائے یہ کون سا تھی کہا کہ یہ بچیاں یہ ماں یہ یہ کہتے ہیں اپنا بزرگ یہاں پہ آئے ہیں اپنے پیاروں کا ان سے پوچھنے کے لیے جو عکمان یہاں بیٹھے ہیں امریکہ کے غلام اور ان جنرلیلوں سے جو اوپنی عوام کا تو قتل عام کرتے ہیں لیکن امریکہ کے آگے وہ گھٹنے ٹیک تھے ہیں غاصب کوفتیں جو ہیں دنیا کی شہونی کوفتیں ان کے یہ غلام بنے ہوئے ہیں بہنوں بیٹیوں کی چادے ہیں جو ہیں نوچی گئی ان کو گفتار کیا گیا ہے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے اس تاریک میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی اسے حوالے سے ہمارے دوروں جنرلے چاہتے تھے کہ بلوچستان کے گاؤں گلیوں میں جو نسل کشی کی جا رہی ہے جو فوجی آپریشنز کیا جا رہے ہیں وہ وہاں تک محدود دار ہے سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جن سپائیوں کو معافظ قرار دیا گیا ہے وہ عام لوگوں کا کیا قتل عام کر رہے ہیں تو ہم اس پیغام کے ساتھ آئے تھے اور یہ ہماری تحریک کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یہ تحریک صرف بلوچ مذہبوں کے لئے نہیں ہے بلکہ اس اس ریاست کے ہاتھوں جتنے مظلوم اقلیتیں ہیں قومیں ہیں ان سب کے لئے ہیں اور ہم بقاعدہ طور پر امایت کرتے ہیں جتنی مظلوموں کی تحریکیں ہیں ان سب کی امایت کرتے ہیں اور یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب ستر سالوں کے بعد رہنا اس ریاست کو اپنی پولیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے یہ چند جو بار بار کہتے ہیں کہ چند عورتیں یہاں بیٹھی ہوئے چند عورتیں نہیں ہیں یہاں آپ کے ظلم اور جبر کی داستانیں لے کر آئیں یہ چند عورتیں نہیں ہیں یہ وہ بیانیاں ہیں جو عوامی بیانیاں ہیں جو ہم آپ سے بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی اپنی عدالتوں کو عزت دے اگر ہمیں عزت نہیں دیتے اپنی عدالتوں کو عزت دے کسی کے پیارے کو جو ہے نا آپ سالوں سے بند کی ہوئے بیٹے ہیں یہ نہ کریں یہ قتل و غارت نہ کریں وہ بندوکیں جو آپ کو دی گئی تھی کہ آپ بارڈر میں اس ملک کی حفاظت کر سکیں اس بندوکوں کو عام عام عوام کو عام لوگوں کو نہ مرے میں آپ سب کی بہت بندوکیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فلسطینیوں کے معایت میں اٹھتی لیکن وہ آنفاجنیٹلی پاکستانی عوام کے اوپر بلوٹوں کے اوپر اٹھیں ہیں اور کشمیلیوں کے اوپر اٹھیں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ یہ میرے لئے سکتے بری کامیابی ہے جماعوں میں رکھیں بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ ہیں جو بھی کڑے ہیں دوست بہت شکریہ